جمعہ کی نمازیں ہیں فیض بھی جمعہ کی جن بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو پیمپر وغیرہ بان کے لے کے جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے کیونکہ بچے گندگی تو کرتی ہوں اس لیے سیکیوریٹ تو آپ ان کرتے ہیں لیکن وہ مناسب ہے مسجد کے اندر سوال یہ آیا ہے کہ بچے چھوڑے بچوں کو اگر مسجد لے جائے تو پیمپر وغیرہ بان کے لے جاتے ہیں ظاہر سی وقت بچے ہیں سمجھ نہیں غلازت کر سکتے ہیں تو کیا بان کے لے جانا درست ہے حالانکہ ہم نے تو ساری احتیاط کی پھر بھی لیکن وہ اندر کر سکتے ہیں کچھ بھائی کا سوال ہے تو دیکھئے اگر ایسی ماں ہیں جو چھوٹے بچوں کو نماز کے لے لے کر آتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں رہ کر یا تو بچے کے ساتھ رہیں گی یا پھر باہر نکلیں گی تو بچہ بھی ساتھی جائیں گا اور اگر نماز پاس سکتی ہے اور وہ لے کر آتی ہے اور پیمپرز وغیرہ باندھی ہوئے تھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ باہر نہیں ہوگی غلازت اچھے سے اگر باندھا جا تو لیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوتے ہیں اور بچے ظاہر سی بات ہے آپ اگر خود آزان کے بعد چلے جائے اور نماز تک آ جا تو میں سمجھتا ہارلی تیس سے پینتیس منٹ چالیس منٹ کی ساری چیزیں ہیں مسجد کے اندر جو بھی ہو رہا ہے تو اگر بچے کو فریش کر کے تیار کر کے آپ لے جائے فورا نماز سے پہلے نماز اور فورا نکل کے آجا تو میں سمجھتا انشاءاللہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوں گا لیکن اگر مجبوری کیفیت میں بچے اندر کچھ کر بھی دیتا ہے انشاءاللہ تو کوئی حرج نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ کا مقصد تھا ہے نماز کو حاصل کرنا بچے کو یہ کرائے بغد نہیں کر سکتے اب بچے اندر کیا کریں گا بچے کو بھی نہیں سمجھتا ہے چھوٹا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں تو ایسی ماں ہے یا ایسا باپ بچے کو اگر لے جاتا ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کہ پھر نماز کو نہیں مرنے گا اب چلو عورت کا سمجھ مانا گھر میں رہ جائے اب ایک آدمی ہے والد ساتھ ہے اور بچے کی مان ہی کسی بیمار ہے وغیرہ نماز کو بھی جانا ہے جو ماں کیا کریں گا بچے سے تیار کر کے اسے لے جائے بس اس چیز کا رہے کہ اس میں سے کوئی چیز لیک ہو کر بھائر نہ نکلے تو انشاءاللہ لے جانے میں پھر کوئی حرج نہیں چاہے اندر وہ کچھ کر بھی دیں چونکہ وہ لیک نہیں ہوتا انشاءاللہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کیا جا سکتا ہے بہت سارے اس پر فتاوے عورتوں کے خاص طور سے مزید سے گزرنے پر حیث کی حالت میں کہ وہ اتنے اچھے سے اپنے آپ کو صاف کر لے کہ خون گرنے کے چانس نہ ہو یا پھر ایسی عورت جو حیث آ جائے اور حج کے اندر ہو تفاقی حفاظہ اس کا نہ ہوا ہو اس کے لئے فتوہ یہ ہے کہ وہ اچھے سے نابکن وغیرہ لگا لے کہ خون وغیرہ نہ گرے اور حرم کا تفاق کر لے چونکہ اس کی فلائٹ جانے والی وہ کر سکتی ہے اسی سے ہم جوال لے سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں اگر مجبوری ہو جیسا باپ جا رہا ہے اور مجبور ہے بچہ ڈائپر میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں چونکہ باہر نہیں اندر یہ اس کے اندر ہے اور پھر یہ مسئلہ تو پیشہ پیخانے کا جو کہ عموان انسان کی پیٹھنے ویسے بھی ہوتا حضور کرنے کے بعد ہمارے اندر جس میں تو ہے وہ چیز باقی ہے باہر نکلی تو اگلازات ہے تو دہر چیز آپ نے پیمپرس وغیرہ پہنا جس سے وہ محفوظ ہے باہر نکلنے کا چانس نہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حج نہیں ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا